اسیسر آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے دعا کی شرائط کے حوالے سے زوابط اور قوائد کے حوالے سے اور دعا کی عذاب کی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک شخص آیا اس نے آکر نماز پڑی اور پھر فوراں ہی دعا مانگنے لگا یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجلت آئیوہ المسلی اے دعا مانگنے والے تجھے جلدی بڑی ہے تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے سکھا دیں کیسے مانگنی ہیں آپ نے فرمائے درہا اور پھر میں سکھاتا ہوں کیسے کریں دعا مانگنے کا پہلا عدب یہ ہے کہ جس مالک سے مانگنے لگے ہو پہلے اس کی شان میں کچھ بولو اس کی کوئی حمد و سنا بیان کرو تو حمد و سنا اب اور ہم اپنے عوام کو بتائیں ناظرین کو تو کل ہو اللہ واحد اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف سے بھری ہوئی ہے یہ سورت پڑھ لے سورہ فاتح پڑھ لے یہ بھی اللہ کے حمد و سنا سے بھری ہوئی ہے بلکل صحیح اس کے بعد آپ نے فرمایا دروشری پڑھو جس دعا کے شروع میں دروشری نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور حت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بقیادہ پوچھا تھا کہ اللہ کرسول میں دعایں مانگنے بیٹھتا ہوں تو اللہ نے تو آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا کتنا پڑھوں اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا تیری دعایں ہیں تجھے پڑھنا ہے تجھے پتا ہے کتنا پڑھنا ہے کہاں لگے اللہ کرسول ایک چھتائی وقت اگر دروشری پہ لگاؤں باقی سا دعاوں پر کافی ہوگا آپ نے فرما انزیت تفاہوا خیر اللہ اللہ اکبر اگر دروشری کی مقدار اور زیادہ کر دو جتنا میٹھا ڈالو بھی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہاں لگے اللہ کرسول ایک تہائی کر دو تیتی فیصد دروشری کے لئے وقت اور باقی دعایں آپ نے فرما انزیت تفاہوا خیر اللہ اللہ حبائی دروشری کی مقدار بڑھا دو تیرا فیدہ ہے کہاں لگے اللہ کرسول فیفٹی فیفٹی چلے گا نصب نصب آپ نے پھر وہی فرمایا انزیت تفاہوا خیر اللہ اور بڑھا اور بڑھا تو کہاں لگے اللہ کرسول دو تہائی وقت دروشری اور ایک تہائی اپنے لئے دعائیں بھی تم مانگنی ہیں آپ نے فرما انزیت تفاہوا خیر اللہ حبائی اور مقدار بڑھا دو اور خیر ہو جائے گی کہاں لگے اللہ دور پر دعامہ ضرور مگنی ہے پھر دروشری بھی پڑھی جائیں گا تو ایسا ہوتا نہیں ہے نا تو اللہ کرسول نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ تو اپنی دعائیں التجائیں بول کے صرف دروشری پڑھے تو اللہ کرسول نے دو بشارتیں دیں اذن تک فاہمک ویغفر لکا دمبک اللہ ساری پریشانی ہیں سارے دکھ ساری تکلیفیں بھی دور کرے گا اور تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا کیا بات اس پر میں ابھی دو دن پہلے دیکھ رہا تھا سعودی ربکہ بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر صالح المغامسی حافظہ اللہ بہت شاندار ستیب اور وائد ہیں اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میرے دل کا پریشن ہوگا اوپن ہارٹ سرجری چوبیس گھنٹے میں بھی ہوش رہا جب مجھے پہلی دفعہ ہوش آئی تو ابھی وہ الات سارے لگے ہوئے تھے میرے کمر پہ اوپر الات لگے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں بتاتے کوچھ نہیں لیکن ان کے چیروں سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پریشانی والی بات ہے ایک ڈاکٹر آیا دو آئے تین آئے چودہ ڈاکٹر میرے کمرے میں کٹے ہو گئے سبان اللہ اور پھر مجھے کہتے ہیں شیخ ماظرت اپریشن کامیاب ہو گیا تھا لیکن اپریشن کے بعد کچھ خون آپ کے دل کے اوپر جم گیا ہے ہمیں اپریشن دوبارہ کرنا پڑے تھا اللہ اکبر تو شیخ کہتے ہیں اچھا مجھے نہ شہادتین پال لینے دو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں پہلی دفعہ تو مجھے اتنا خوف نہیں آیا تھا لیکن اب دوبارہ اپریشن ہو گا اب مجھے خوف بھی آنے لگ گیا لیکن اب میں نے کہا بھئی اب تم ڈاکٹر کٹھے ہو جو تم کہہ رہے ہو کرو تو کہتے ہیں ڈاکٹر سارے چلے گئے اپریشن تھیٹر میں تیاری کے لیے تو لبنانی نرس کھڑی تھی میرے پاس اور مجھے آ کر کہتے ہیں صالح صلی اللہ علیہ محمد اللہ اکبر صالح دروشی پڑھو کہتے ہیں میں نے دروشی پڑھنا شروع کیا اور وہ دل سے نکلا ہوا دروشی ڈاکٹر اپریشن تھیٹر میں تیاری کر رہے ہیں واپس آئے تو وہ حیران ہے کہ دل کے اندر وہ جتنا خون تھا وہ پائپوں کے دریئے نیچے جا چکا ہے دل صاف ہو گیا ہے اللہ بلکل کلیر دارے ہیں کہ اب دل ٹھیک ہے اپریشن تھی ضرورت نہیں وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سارے کیا کیا ہے کہتے ہیں اس لبنانی نرس نے کہا تو وہ مجھے یاد دلا دیا اللہ کے رسول کا فرمان اللہ پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے اور اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد بار بار جیسے شیخ نے فرمایا کہ تھکنا نہیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تین مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے تو جنت بھی کہہ اڑتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ جنت مانگتا ہے اس کو دے دے اور جب بندہ تین دعویٰ کہتا ہے اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں تو جہنم بھی کہہ دیتا ہے اللہ تیرا بندہ پناہ مانگ رہا ہے اس کو پناہ دے دے تو دعا کو بار بار مانگتے رہنا چاہیے فقیر بن کے تو دکھائے نا بندہ اللہ حافظ یہ اداع میں سے ہے